السلام علیکم and welcome back to a new vlog تو جو بلکل صبح کا وقت ہوتا ہے پانچ چھ بچے کے بعد کا ابھی بس تھوڑی سی روشنی ہو چکی تھی لوگ ووک کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم ہی زیادہ تو ہم سیلیکون اویسس کے جو بیک سائیڈ ہے ہم اس میں رہتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا مجھے بہت ایزی لگتا ہے یہاں پہ ووک کرنا یا ریش وغیرہ نہیں ہوتا ٹریفک نہیں ہوتی اور اس کے بعد یہ جو مین سڑک ہے اس سے آگے جاؤ گے جو مین روڈ چل رہا ہے وہ سیلیکون کا مین روڈ ہے اور اس کے بلکل سار جو ہے وہ ساری اکیڈمک سٹی کی لائن ہے یہ سارا علاقہ جو ہے وہ آؤٹ سورس کا علاقہ ہے اس لیے جو ہے نا آپ کو بہت کھلی کھلے میدان اور کھلی کھلی جگہیں نظر آ رہی ہوں گی ورنہ مین سٹی کے اندر بہت رش ہے اور اوڈر برجمان والی سائیڈ اور اس والی سائیڈ پہ تو کافی زیادہ مطلب کہ رش اور بلڈنگز اور لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں یہاں پر کم کم لوگ رہتے ہیں اور اس لیے جو نا اتنا رش نظر نہیں آتا آپ کو اور اتنی زیادہ بلڈنگ پر بلڈنگ نہیں چڑی ہوئی بلکل نارمل ہے محول تھوڑا سا اچھا ہے مطلب بھی رہنے کے لیے لیکن یہ علاقہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے اب جو سارا دبائی ہے نا بھئی ہم تقریبا نویمبر میں آئے تھے اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے نا رینٹس بہت ہائی ہو چکے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں رینٹ بتا دیں فلانے علاقے کا تو خیر میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ میں وہاں سے ووک کرتی کرتی جو ہے یہ ہمارے گھر کے قریب مسجد تھی میں وہاں پہ آئی تو یہ عورتوں والی سائڈ انہوں نے الگ سے بنائی ہوئی تھی تو میں جب سے آئی تھی میں ہمیشہ دیکھتی تھی لیکن اندر جانے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ آج میں جا کے نا جو تھوڑا سا مطلب ٹائم اس طرح کا ہے کہ میں اندر جا سکتی ہو جا کے دیکھتی ہوں تو لوگ نماز عورتیں ظاہریں پڑھتی ہوں گی تو اس کے بعد جو میں اندر جا کے تھوڑا دیکھا میں نے قرآن پاک کیوں دیکھا لیکن سب جو ہے نا وہ انگلیش اور ارابک میں تھے ان کے اپنی ہی اس کے علاوہ یہ سارا وضوح کا پوشن بناوا ہے تو ہم رینڈز کی بات کر رہے تھے یہاں پر رینڈز جو ہے نا ابھی سیلیکون ویسیز میں بہت زیادہ ہائی وے میں کیونکہ جب ہم آئے تھے اس وقت سے لے کے اب تک جو رینڈز کے اندر کافی اضافہ ہوا ہے مطلب جب ہم پہلے ہم دیکھتے تھے یہاں پر گھر اس وقت بھی ایکسپینسف تھا لیکن تب جو ہے وہ چار ہزار کی رینڈز میں تقریبا کور ہو رہا تھا بہت کچھ لیکن ابھی جو سین ہے وہ پانچ ہزار سے بھی اوپر جا چکے ہیں بھئی یہاں پر سٹوڈیو کے صرف بات کر رہی ہوں اور اس میں کسی میں ہر چیز انکلیوڈ ہے مطلب بیائیس بجلی پانی وغیرہ اور کسی میں انکلیوڈ نہیں ہے اور انٹرنیشنل سٹی میں بھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے مطلب ایک مہینہ پہلے پتا کیا تھا کہ ہم یہاں سے شفٹ کر جائیں انٹرنیشنل سٹی میں وہاں سے شاید ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا سستہ پڑ جائے اس کی نسبت لیکن جو ہے اس وہاں بھی ریٹس یہی چل رہے ہیں کمیشن وغیرہ ڈال کے اور سب کچھ کر کے جو ہے نا وہ 44 اور 45 46 تک جا رہے ہیں ریٹ وہاں پر بھی ایک سٹوڈیو کے تو یہاں پر جو ہے نا بس اب دیکھتے ہی دیکھتے مہنگائی ہو رہی ہم کہتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ہوتی ہے لیکن میں کہتے ہیں یہاں پر بھی ہمارے آنے کی تقریباً دو تین مہینوں کے اندر جو ہے نا رینٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں اور اوپر سے سنے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ سیلیکو انویسیز اور انٹرنیشنل سٹی کی طرف جو ہے وہ میٹرو بھی لا رہے ہیں تقریباً ایک دو سال کے اندر اندر تو یہاں کے رینٹس اس وجہ سے بھی اور زیادہ ہائی ہو جائیں گے تو اس سے پہلے پہلے ہی ہمیں اپنا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا کوئی سالانہ گھر کی طرف جانا پڑے گا وہی مطلب جو ہے نا بہت صحیح رہتا ہے اس کے یہ جو سٹوڈیو فرنی سٹوڈیو کی نسبت وہ گھر صحیح رہتے ہیں خیر ہمیں گھر واپس آ چکی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو آج بلڈنگ کا پورا ہی ٹور کرا دوں آج میرے پاس تھوڑا سا فری ٹائم تھا تو میں آج اوپر آئی ہوں یہاں پر سب سے اوپر والے پورشن پر یہ جو بنا ہوا ہے تھوڑا سا مطلب چھت جو بنی ہوئی ہے تو یہاں پر انہوں نے سویمنگ پول وغیرہ سارا بنایا ہے ہم اتنے دنوں سے نیچے پڑھ رہے تھے کہ اس میں سویمنگ پول اور جو ہے وہ جم وغیرہ ہوتی ہے ہر بلڈنگ کے اندر ہوتی ہے تو ہم آج دیکھ میں آئے تھے اوپر کہ کہاں پہ ہے وہ سویمنگ پول جس کو ہم پڑھ پڑھ کے ہر بلڈنگ کے اندر تھک گئے لیکن دیکھا نہیں ہے نو ڈاؤٹ کے پیسے لیتے ہیں تو دبائی والے فیسلیٹیٹ بھی آپ کو کرتے ہیں تو ابھی جو میں دو تین کمنٹس پڑھ لوں یہاں مجھے ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میری تقریباً نو ہزار پانسو یہ پتہ نہیں چار سو سیلری ہے تو کیا میں اپنے دو بچوں کے ساتھ یہاں پر ہم چار لوگ ہیں تو سروائیو کر سکتے ہیں تو بھائی میں آپ کو سب سے پہلے تو بتا دوں یہاں پر جو ہے نا تقریباً ہم اس اپنے سٹوڈیو کا صرف رنٹ فورٹی فور ہنڈرڈ دے رہے ہیں مطلب کہ آپ کی سیلری کا آدھا تو اس میں ہی جا رہا ہے رنٹ کے اندر ہی جا رہا ہے تو نو ہزار کو تقریباً یہاں پر بہت اچھی سیلری سمجھا جاتا ہے بہت ہی زیادہ اچھی سیلری سمجھا جاتا ہے لیکن اگر آپ رنٹ اتنا آدھا دے دو گے تو اس کے بعد باقی کیا بچے گا آپ کے پاس آپ کو پاتا ہے گروسری کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے ہو جاتا ہے پورا کم پیسوں میں بھی ہو جاتا ہے لیکن بچوں کی جو سکولنگ ہے نا وہ بھی شاید وارے میں بندے کے آ جاتی ہے لیکن جو وین وغیرہ کا کرایا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے یہاں پر تو اس لیے جو ہے نا ایکسپینسیو پڑ جاتا ہے بہت زیادہ پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ میں اگلی ایک ویڈیو بناوں گی جو سیلی کوئن ویسیز کے ہم بہت سارے بیلڈنگز کے اندر وزیٹ کریں گے اور ان سے رینٹس وغیرہ پوچھیں گے کہ کیا کس بیلڈنگ کا کیا کیا رینٹ ہے تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سے سٹوڈیو کا کتنا کتنا رینٹ ہے پہلے کیونکہ نا ماسٹر رومز اور جو پارٹیشن والے ہوتے تھے نا ان کے بھی اتنے زیادہ وہ ایکسپینسیو نہیں ہوتے تھے اب وہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو گئے ہیں جیسے ایک سٹوڈیو کے رینٹس ہوتے تھے پہلے وہ اب یہ یہاں پہ ان کے ماسٹر روم کے رینٹ ہو گئے ہیں تو اس لئے بہت ایکسپینسیو پڑتا ہے بہت ہی زیادہ ہم دو لوگ ہیں اور ابھی ہمارے اتنے زیادہ خرچے تو نہیں ہیں ہم نے یہ علاقہ بھی اس لئے چوز کیا تھا اتنا زیادہ رینٹ دینی کی وجہ اصل میں یہاں پر یہ تھی کہ ہمارے پاس ابھی گاڑی نہیں ہے تو اکیڈمک سٹی میں جو ہے نا وہ میرے ہزبن کا آفیس ہے تو یہاں سے بس سیدھی اکیڈمک سٹی میں جاتی ہے اور وہ تقریباً تین نرحم لیتی ہے ایک سائیڈ کے تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ افورڈیبل بہت زیادہ افورڈیبل ہے جن کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ اس علاقے میں لیکن وہ ہمیں جو کہتے ہیں نا وہ کور تو رینٹ میں ہو جاتا ہے گھر کے لیکن ہم جہاں پہلے رہتے تھے وہاں پر سکائی کورٹ میں وہاں سے بس وغیرہ کا سین نہیں تھا تو ہمیں ٹیکسی بہت مہنگی پڑتی تھی تو اس لیے ہم یہاں پر شفٹ ہوئے تھے کہ اتنا رینٹوں برداشت کر رہے ہیں لیکن ہم بچا لیتے کیونکہ ہم دو لوگ ہیں تو پیسے بچ جاتے ہیں لیکن اگر آپ بچوں سمیت آئیں گے تو ظاہر ہے تھوڑے سے ایکسپینس بڑھ جائیں گے آپ کے تو شاید شاید اگر آپ بہت کھینچتان کی کرے تو شاید آپ بچا سکیں کچھ بچا تو نہیں سکیں گے پورا پورا ہی ہو جائے گا تو اللہ سب کے خیر رسک میں اضافہ کرے اور برکت ڈالے خاص طور پر تھوڑے میں بھی پورا ہو جائے سب کا لیکن بہت سارے لوگوں کے اور بھی کمنٹس آتے ہیں کہ ہم ہمیں فلانی جگہ کی سٹوڈیو کے رینٹس بتا دیں تو میں اب جگہ جگہ علاقے علاقے کی رینٹس تو اس طرح نہیں بتا سکتی کہ کون سی جو ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہمیں یہ سٹوڈیو فلی فرنشٹ مل گیا ہے نا تو اس کے اندر یہ جو ساری اپلائنسز ہیں نا ہوم اپلائنسز وہ بھی انہی کی موجود ہی تو ہم ان کو فیلال یوز کر رہے ہیں ائر فرائر میں نے کبھی زندگی بھی یوز تو نہیں کیا یہاں پہلی دفعہ کر رہی ہوں تو اچھا بہت زیادہ اچھا مجھے تو لگا انشاءاللہ ہم بھی لیں گے جب آپ اپنا گھر لیں گے اس لئے یہ سارے سین ہیں اور انشاءاللہ میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی سیلیکن ویسز کے رینٹس ایک ون بی اچ کے اور اس کے تو اس کے بعد ایک اور ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی کہیں سے ہمیں جو پتا چلی ہے رینٹ کے حوالے سے کہ کہاں پر اچھا جو ہے نا گھر آپ لے سکتے ہو بہت افورڈبل لے سکتے ہو لیکن سب سے پہلے ہر چیز سے پہلے جو ضروری بات ہے نا وہ آپ کے پاس گاڑی ہونی چاہیے بھائی آتے ساتھ پہلے دوبائی کا لیسنس لو ڈرائیونگ لیسنس لو اس کے بعد دنیا میں آپ کہیں بھی کسی بھی خطے میں آپ بیٹھ جاؤں نا دوبائی کے تو اب آرام سے ہر جائے موف کر سکتے ہو پھر دوبائی سستہ ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں اپنے ایکسپیلنس کی مطابق یہ کہہ سکتی ہوں کی دوبائی سستہ ہے لیکن اگر آپ کے بس گاڑی ہے تو ورنہ جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگ ہے بھائی تھوڑا سا نہیں کافی مہنگ ہے کیونکہ ٹیکسی اور جو ان کی قرائے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں تو اس کے بعد خیر شام کو ہم جو ہے افطاری کے بعد تھوڑا نکل آئے بائی یہ ایک ہی مال ہے سیلیکون کے اندر جس کو ہم ایکسپلور کرتے رہے تو بہت دور نہیں جاتے کیونکہ ٹائم کم بچتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہ رات کو جو ہے نا گیارہ بارہ بجے کے بعد بسیس وغیرہ آتی نہیں ہے اگر سیلیکون اسیس کی طرف تو ہمیں جو ہے وہ اسی لیے اسی مال کے اندر ہی گھمنا پڑتا ہے تو دن کے وقت تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے اور روزہ ہوتا ہے پھر باہر نکلانی جاتا بہت زیادہ تو یہاں ہوم باکس بناوا تھا سینٹرل مال کے اندر جو سیلیکون کے ہے تو اس کو آجا ہم وزٹ کر رہے تھے وہاں پر اتنے زیادہ پیارے ڈیکوریشن پیز پڑے ہوئے تھے جو مطلب کہ میں تو پہلے یہاں رک گئی پانی کی آواز اور اتنا زیادہ اس میں سکون تھا نا جو کہتے ہیں نا وہ ریلیکسی ایفیکٹ جو آ رہا تھا اصل والا جو میں ویڈیوز میں دیکھتی تھی وہ واقعی ریل لائف میں بھی ہے لیکن ان کے جو ریٹس ہیں وہ تھوڑی سے زیادہ تھے مطلب ابھی ہم لوگ تو اس سیچوشن میں نہیں ہے کہ اس کو خرید کے اپنے گھر رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پر چیزیں خریدنا آسان ہے بنسبت دوسرے ملکوں کے پاکستان کے یہاں پر جو ہے نا لوگوں کو جو پرچیزیں پاور ہے نا وہ لوگوں کی ہے اچھی خاصی ہے لیکن ان کی جنہوں نے بہت اچھا پیسہ سیو کر لیا آتے ساتھ جو ہے نا مطلب کہ ادھر ادھر شاپنگیں نہیں کی اور سیو کر کے رکھا ہوا ہے ایک دو سال بہت اچھے لگا لیا نا دبائی کے ادھر وہ بہت ایزی لائف گزار سکتے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ دبائی جو ہے نا میرے خیال سے ہب ہے شاپنگ کا آپ کہتے ہیں نا کہ دبائی میں کمائی ہے تو میرے خیال سے جو خرچ ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہاں موجود نہیں ہو آپ ایک دفعہ مال کسی چھوٹے سے چھوٹے مال میں بھی چلے جاؤں نا آپ اپنے ہاتھ کو روک نہیں سکتے ہو چیزوں کو دیکھ کے تو اس طرح کا دبائی کو انہوں نے بنایا ہوئی ہے نا کہ آپ کمات ہو رہے ہو لیکن خرچ اس سے بھی زیادہ کر رہے ہو تو بہت ہی وہ جو کامیاب بندہ ہے جو یہاں سے پیسہ بچا کے چلا جائے دبائی سے میں اس کو بہت ہی کامیاب بندہ کہوں گی کیونکہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے سبر کرنا کسی بھی چیز کو اس طرح دیکھ کے خریدنا کیونکہ یہاں پر جو ریٹس ہیں وہ اتنے ہائی نہیں ہوتے چیزوں کے آپ کے بہت ہی جو ہے نا وہ کہتے ہیں پاکستان میں چیز کو دیکھ کے بندہ سوچتا ہوں سو دفعہ کے خریدوں کی نہ خریدوں یہاں پر یہ سین نہیں ہوتا کہ میں خریدوں یا نہ خریدوں یہ تو آپ پہ ہے کہ آپ نے خریدنا ہے یا نہیں ہے کیونکہ بہت ہی اچھی چیزیں اور بہت افورڈبل چیزیں مل جاتی ہیں فی الحال ہم اس لیے بھی نہیں خرید رہے کہ ہم گھر میں بہت زیادہ سمان جو ہے وہ بھرنا نہیں چاہ رہے ہیں پہلے ہم اپنے گھر کا بندوبست کریں آپ سب سے پہلے آئیں اپنے گھر کا بندوبست کریں گاڑی کا بندوبست کریں اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے لئے خریدنا اور ان کے استعمال کرنا بہت آسان ہوگا کیونکہ جو ایرلی والے ہوتے ہیں نا کونٹریکٹ یہاں پر گھر کے کرنا وہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہیں ہر جگہ پر اب مزید ہوتے جا رہے ہیں تو آپ آئیں تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی جو کوشش کریں کہ ایرلی پہ فورن جائیں تو ہی آپ کی بچت ہے ورنہ جو فرنی سٹوڈیو ہے نا وہ بھی بندے کی جو ہے نا بس پورا ہی کر دیتے ہیں جتنا آپ نے کمایا اس کو تو انشاءاللہ آپ سب لوگ بھی دعا کیجئے کہ کم جلد سے جلد جو ہے وہ ایرلی اپنا جو ہے وہ گھر لے سکیں کیونکہ رینڈز یہاں پر جو بہت ہائی ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ ابھی جو ہے تقریباً چالیس ہزار اور پچاس ہزار کی درمیان یہاں پر چل رہے ہیں اس کے سٹوڈیو کے صرف ایرلی کے رینڈز جو اس کے اندر آپ کو کمیشن وغیرہ بھی آئیٹ کرنا پڑے گا بہت سارا کچھ اور بھی جو آپ کو تقریباً چار چیک کے اندر دینا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے نا بہت آپ کو تھوڑا سا پیسے جوڑنے پڑیں گے سب سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایرلی پہ آپ جا سکتے ہو اور ابھی ہم گھر آئے ہیں تو بس بارش ہو گئی ہے ابھی بس دوبائی والے جو نے وہ آرٹیفیشل رین پہ لگے ہوئے ہیں چلو شکر ہے رمضان اچھا گزر جائے گا اس بارش کی چکر میں تو لیکن جو اصل تھندک ہوتی ہے نا وہ تھوڑی بہت ہے بہت زیادہ نہیں ہے اس سے کتنا ایک فرق پر جانا ہے خیر آپ کو آج کا ویلوگ پسند آئے تو بہت ہی زیادہ لائک کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا آپ کو کچھ اور پوچھنے ہیں ہوپس ہو کہ میں نے بہت سارے سوالوں کی جواب کور کر دی ہوں لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی question رہ گئے تو اب کمنٹس باک میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کے کمنٹس ہیں گروسری کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے کہ کیا سین ہوتا ہے گروسری کا اور دوسرے سوالوں کی جواب بھی دیں گے اور بس ابھی جو ہے وہ میں تو مزمد سے سکھاؤ زائی کا ہی نہیں ہے بھئی ان کے اندر تو گھر میں ہی بنا لیتے ہیں بہتر ہے اللہ حافظ